یا انہیں معلوم نہیں ہیں کہ جو کتاب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف نازل کی یا ابراہیم علیہ السلام کی طرف نازل کی یعنی جتنے بھی انبیاء صاحب کا تھے ان کی طرف جو کتاب نازل کی ان میں بھی یہی کچھ تھا کوئی نیا دین نہیں ہے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق تو یہ کہہ دیا کہ انہوں نے یہ پورا پورا کر کے دکھا دیا تھا یہ سارا کو جو کہا گیا تھا انبیاء اکرام نے تو یہ کیا تھا کہا یہ نظام نیا نہیں ہے یہ سارا وہاں بھی آیا ہوا تھا کیا تھا نظام نیزہ نے مند دو آیتیں ہیں دو دو چار چار لفظوں کی مذاکرے ہوتے ہیں زیمینار ہوتے ہیں کہ اسلام کا معاشی نظام کیا ہے دو آیتوں کے اندر معاشی نظام بھی اور سیاسی نظام بھی دونوں آگئے ہیں معافی رکھی دونوں نظاموں کی منعاد آگئے ہیں وہ دو آیتیں یہ ہیں جو شروع سے دین کی بنیادیں چلی آ رہی ہیں صحف موسیٰ اور صحف ابراہیم کے اندر بھی یہی ہیں اب یہ قرآن میں بھی یہی کچھ دیا گیا ہے اور وہ یہ تھی بنیاد جو بنائی دو آیتوں میں عزیز آنے من اللہ تذر وازرت وزر اخرى و اللیس لیل انسان الا ما سعا بعد ختم دو آیتوں کے اندر پہلے لے لیجئے تو دوسری بات سمجھ میں آ جائے گی معاشی نظام کی بنیاد اس پہ کہ صلح یا معافضہ محنت کا ہے سرمایہ کا نہیں یہ آج کے دور کا بہت بڑا کارنامہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ نظام میں سرمایہ داری کے خلاف جو نظام اٹھا اگرچہ یہ بات کمیونیزم کی طرف سے وہ آئی جو کہتے ہیں ان کے ہاں سے تو یہ بات کہی گئی اور مارکس نے کہا تھا کہ یہ نظام تو یہی ہے جو دنیا میں آخر العمر آئے گا لیکن میں چونکہ اس کے لیے انسینٹیو یا جذبہ محرکہ نہیں پاتا کہ کس جذبے کے تحت یہ نظام قائم ہوگا اس لیے میں یہ جرت تو نہیں کرتا کہ اس کو قائم کرنے کے لیے عملی قدم اٹھاؤں لیکن میں یہ کہہ دیتا ہوں کہ آخر العمر انسانیت کی نجات اسی نظام کے اندر ہوگی جو یہ میں کہوں گا اور وہ نظام یہ ہے کہ معاوضہ محنت کا ہوگا سرمایہ کا نہیں یہ کیا بات ہوئی ہزار روپیہ آپ اپنے علماری کے اندر تو جوریت کے اندر رکھ چھوڑی مہنہ دن دو مہنہ دن سال دو سال دس سال بیت سال جب بھی اس کو آپ دیکھیں گے ہزار کا ہزار ہی ہوگا وہاں رکھا ہوا تو کچھ نہیں بڑھتا اسی ہزار کو آپ نے کسی دوسرے کو دے دیا قرض کہیں انویسٹ کر دیا اور اس کے بعد آپ دیکھا چھ مینے کے بعد تو اس میں سے احسان روپیہ کا اضافہ ہوا ہوا یہ اضافہ کیسے ہوا اس سو روپیہ اس ہزار روپیہ نے بچے تو دیئے نہیں وہ تو آپ نے دیکھ دیا تھا آپ نے ہاں رکھ کے کہ وہ ایک پیسہ بھی نہیں اس میں سے بچہ دیتا وہ تو وہ تو ویسے کہا ویسا ہی ہوتا ہے چھوڑ لے جائیں تو وہ بھی نہیں رہتا اس میں سے کچھ نہیں بڑھتا یہ ہزار دے کے جو ایک ہزار ایک سو اوپر لے لیا آپ نے یہ کیسے بڑھا اس کے اوپر کسی اور نے محنت کی یہ اس کی محنت کی کمائی سے سو روپیہ ہے نا جو آپ کو آگئے ہیں آپ کا ہزار جو ہے اس نے تو کوئی بچے نہیں دیئے یہ سو اوپر اس کے آگئے ہیں اسے کہتے ہیں سرمایہ کا صلح محنت نہیں صرف سرمایہ پہلی چیز یہ ہو گئی کہ دولت جمع کرنا جو ہے وہ جائز قرار پا گیا اس وضی روایت کی روح سے اور پھر اس کے اوپر آکے ساری معاشی نظام کی روایات آتی ہیں پھر انویسٹ کیسے کیا جائے کس طرح سے اور پھر آگے چلو تو عجیب قصے آتے ہیں بنیاد یہاں آگئی وہاں یہ تھا کہ پورے کا پورا دے دینا ہے جمع نہیں کرنا جمع وہ کیا جاتا ہے نا اسے کہتے ہیں سرپلس منی فالتو دولت زائد دولت اپنی ضرورت سے زیادہ جو ہوتا ہے سرپلس منی یہ نظام سرمایہ داری کی بنیاد سرپلس منی پہ رہا ہے جو ضرورت سے زائد اس کو جمع رکھنا پھر اس کو دوسروں کو دے دینا دوسروں کو دینے کی شکلیں بڑی مختلف ہوتی ہیں ہر دور میں اکناومس جو ہے وہ بدلتی رہتی کسی زمانے میں تو صرف انفرادی ضرورت ہوتی تھی ایک شخص کو ضرورت پڑتی تھی غریب آدمی اور وہ دوسرے سے قرض لیتا تھا ذاتی انفرادی اور اس قرضے کی اوپر یہ ہوتا تھا کہ صاحب تم سال کے بعد داس روپے اس کی اوپر اور زیادہ ساتھ دینا یہ وہ سود کہلہ لیتا تھا اب اس کے بعد کئی شکلیں بڑھ لیں اب انویسٹ کیا جاتا ہے سرمایہ کاری اس کا نام رکھا گیا ہے یوں کسی فرد کو قرض نہیں براہ راست دیا جاتا وہ کہاں سے آتا ہے جو سال کے بعد اس میں سے آپ کو وہ دے دیتے ہیں سو وہ آپ کا جو ہزار تھا میں نے ابھی کہا ہے کہ وہ یہاں رکھی ہے یا بینک میں رکھی ہے وہ بچے نہیں دیتا یہ سال کے بعد آپ نے براہ راست کسی سے نہیں لے لیا سو روپے اس کے اوپر جو ذہن میں آیا کہ صاحب وہ قرض دیا تھا اور ہم نے اس کے اوپر بیاج لے لیا ہے نہیں یہاں دے دیا جا کے بینک اب آگے جو کچھ وہ وہی قصہ جو آپ کر رہے تھے افراد کے ساتھ کے دیا اور اس کی مینس میں سے لیا یہ وہ وہاں کرتے ہیں ورنہ وہ آپ کو ہزار کے بعد سو دے کہاں سے دیں گے بینک والے نوٹ تو چھاپتے نہیں یہ کہاں سے آ گیا آپ نے تو محنت نہیں کی محنت تو کسی اور نے کی وہ آپ کے سامنے بھی نہیں ہے آپ کو اس کا علم بھی نہیں ہے لیکن یہ تو بات ہے نا کہ کسی کی محنت کی کمائی ہے نا جو آپ کو زائد ملی ہے آپ کی محنت کی کمائی نہیں کسی اور کی محنت کی کمائی ہے اور اس نے جسے ربا کہتے ہیں اپنے اصل کی اوپر کچھ زیادہ اس کے لئے پہلے ہی دن اس نے جڑ کاٹ کے رکھ دی کہ لیسا لیل انسان اللہ ما سہا حلال و ضعیت ضرور وہ ہے جو اس کی محنت کی کمائی ہے جو محنت کی کمائی نہیں سرمایہ کی کمائی ہے وہ ربا ہے اور اس کی تفصیل قرآن نے تشریح خود کر دی جب یہ حکم دیا ہے ربا حرام ہے اور ربا کی حرمت کی قیفیت یہ ہے کہ بڑے بڑے جرائم اور گناہ قرآن میں ان کا ذکر آیا ہے ان کی سزائے وغیرہ بھی مقرر ہیں ربا کے نظام کے متعلق یہ کہا ہے کہ ان سے کہہ دو کہ اس نظام کو اگر نہیں بدلو گے تو اعلان جنگ ہوگا تمہارے خلاف اسلامی مملکت کی طرف سے یہ اتنا بڑا جرم ہے اس لیے کہ جو بنیادی معاشی نظام ہے آپ کے ہاں کا قرآن اس کے لرغم ایک دوسرا نظام کھڑا کرنا ہے یہ بغاوتی تو ہوتی ہے فاظنوب حرب من اللہ اعلان جنگ یہ اعلان کرنے کے بعد کہا کہ لوگوں نے دیے ہوئے تھے کردے دوسروں کے انہوں نے کہا کہ اب کیا کہا ہے کہا کہ تم صرف اپنے اصلِ ذار کے مالک ہو سکتے ہو اصلِ ذار واپس لے سکتے ہو روسم من ہم والے پہو راس المال صرف لے سکتے ہو اس سے زائد نہیں یعنی جو پہلے دیے ہوئے تھے اس کے متعلق بھی یہ کہہ دیا آئندہ دینے کا تو سوال نہیں پیدا ہوتا تھا وہ تو حکم ایسا آ گیا جو پہلے دیے ہوئے تھے کہا کہ ان کے متعلق بھی یہ تیع کرو